تو فلم کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو دیر راہ تک اپنے آفیس میں اکیلی کام کر رہی تھی سبے لوگ اس کے آفیس سے جا چکے تھے دلاصل ہی لیڈی ایک کومک بک پبریشر تھی یعنی کہ مقرد قسم کی کہانیوں کی کتابوں کو چھپوایا کرتی تھی اور اس کام میں اس کی ایک پارٹنر بھی تھی جس کا نام جے یون تھا جو ہماری کہانی کی مین کریکٹر بھی ہے حیرت کافی دیر ہو چکی تھی وہ لیڈی اپنے آفیس میں ہی تھی اور جے یون کی بیجی ہوئی کہانی پڑتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے وہ کہانی پڑ کر لیڈی جے یون کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے یہ تو میرے مام کی مرنے کی کہانی ہے تو میں کیسے پتا تم نے کیسے لکھی ایک کہانی تو بھی اس کی کال کر جاتی ہے لائف سبھی بند ہو گئی تھی اور آفیس کچھ سے سیل یعنی بند ہونے لگا تھا وہ لیڈی وہاں پر جو کچھ بھی کر رہی تھی سب کچھ کمپیوٹر کے سٹرین پر ایک کومک بک کی شکل میں جل رہا تھا اسے کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا اسے وہاں پر اچھی پچیب آوازیں بھی سنائے دے رہی تھی تب ہی کوئی پیچھے سے آ کر اس پر چاک اسے وار کرتا ہے اسے بھی رہمی سے مار دیا تھا سینیری پر کٹ ہوتا ہے ہمیں دو آفیسرز دکھائی جاتے ہیں جن کو اس لیڈی کا کیس حل کہنے کے لیے دیا گیا تھا ان میں سے ایک کا نام آفیسر کی تھا کی کا ساتھی اسے کہتا ہے دی رات اس بیلڈنگ میں کوئی بھی نہیں تھا سب لوگ جا چکے تھے مجھے نہیں لگتا اسے کسی نے مارا ہوگا یا بتا اس میں خود ہی اپنی جان لی ہو تب ہی ان کی ایک لیڈی آفیس ہے ان کو کمپیوٹر سٹرین پر کومک بک کی صفحے دکھا دی ہے جیسا حال اس لیڈی کا تھا بلکل ویسے ہی تصویر کومک بک کے پیچ یعنی صفحے پر تھی یہ بہت ہی عجیب بات تھی دوسرے طرف ہم جے یون کو دیکھتی ہیں جو آدھی رات کو اپنی گاڑی چلا کر کہیں پر جا رہی تھی جے یون دراصل ایک کومک رائٹر ہوتی ہے یعنی کہ وہ کہانیاں لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کہانیوں سے جڑی ہوئی تصویریں ڈروائنز پر بنایا کرتی تھی اور اسی کے کہانیوں کو وہ لیڈی پبلش کیا کرتی تھی اب جب یہ اپنی گھر جا رہی تھی تو اچانک سے چھوٹی بچی اس کی گاڑے کے آگے آ جاتی ہے جے یون نے جنبی سے بریک لگاتی تھی اب وہ چھوٹی بچی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کیا آپ مجھے میرے گھر پر چھوٹ دیں گی میرا گھر یہی پاس میں ہے جے یون نے بھی اسے اپنی گاڑے میں بٹھا لیا تھا جاتے ہوئے وہ اس سے سوال کرتی ہے اچھا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے اور تم کتنے سال کی ہو وہ چھوٹی بچی جے یون کو اپنا نام بتاتی ہے اور ساتھی یہ بھی کہتی ہے کہ میری اوپر سونہ سال ہے جے یون کہتی ہے اچھا مگر لگتی تو تم صرف دس سال کی ہو جس پر وہ بچی جواب دیتی ہے کہ دس سال کی تو میں تب تھی جب میری موت ہوئی تھی جے یون یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے اور ڈر بھی گئی تھی جب وہ اس چھوٹی بچی کی طرف دیکھتی ہے جو زور سے پکڑ لیا تھا وہ ڈر کر دوبارہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی تب ہی اسے اپنی گاڑی کے سامنے اس چھوٹی بچی کی آتما نظر آتی ہے جو خون سے بھری ہوئی تھی کچھ دیر کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جی یون کئی اور ہی تھی اب اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ سب اس کی امیجینیشنز اس کی فیالات ہیں مگر جب وہ اپنے ہاتھ پر نشان کو دیکھتی ہے تو اسے سب کچھ عجیب لگتا ہے اس کی بعد وہ اپنی ایک ڈاکٹر کے پاس چاہتی ہے انہیں بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ دن سے سب کچھ عجیب ہو رہا ہے اسے یا تو عجیب سپنے آتے ہیں یا پھر خیالات میں جب ان سپنوں یا خیالوں سے باہر آتی ہوں تو الگی دنیا میں ہوتی ہوں ایک الگ جگہ پر اور مجھے اپنے جسم پر بھی نشان ملتے ہیں دکٹر جی یون کو بتاتی ہے کہ ایسا اکثر بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ ایک بیماری بھی ہو سکتی ہے مجھے رکھتا ہے تمہاری اصل دنیا اور سپنوں کی دنیا میں تقرار ہیں جس وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ادھر لیب میں اس لیڈی کی لاش کو دکٹر چیک کر رہی تھی جو آفیس میں مری تھی دکٹر آفیسر کی کو بتاتی ہے مجھے تو لگتا ہے اس لیڈی نے اپنی جان خود لی ہے کیونکہ چاکو پر بھی اسی کی انگلیوں کے نشان ہے اور اس وقت آفیس میں اس کے علاوہ کوئی اور تھا بھی نہیں مگر آفیسر کی اس بات کو ماننے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے ایسا نہیں ہوسکتا کیونکہ اتنی بیرہ میں سے کوئی خود کو بھڑا کیوں مارے گا جس کے بعد اپنے آفیس میں آفیسر کی جی ان کی کومک بک کو پڑھ رہا تھا جس کا اینڈ آخر حصہ پڑھ کر وہ ڈر چاہتا ہے تبھی اس کو ساتھ ہی گیتا ہے کہ تم مان کیوں نہیں لیتے اس لیڈی نے اپنی جان خود لی تھی ہمیں اس کیس کو بند کر دینا چاہیے مگر آفیسر کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اسے ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا وہ اس کیس کی پہ تک جانا چاہتا تھا ادھر جی ان جب اپنے گھر میں سو رہی تھی تبھی اس کی دروازے کی بیل بچتی ہے جب یہ چاہ کر دیکھتی ہے تو ادھر وہی اس کی پارٹنر لیڈی پبلیشر کھڑی تھی جس کی آفیس میں موت ہو گئی تھی مگر اس بارے میں جی ان کو ابھی تک کچھ بھی نہیں پتا تھا اس لیے وہ اسے اندر آنے کا کہتی ہے جب وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھتی ہے تو اس کا جسم خون سے بھرا ہوا تھا یہ دیکھ کر جی ان در جاتی ہے اور اٹھ گئی تھی مطلب یہ بھی اس کا ایک سپنا خواب تھا تب ہی اس سے ملنے آفیسر کی اور اس کا ساتھ ہی آتی ہے جو اس کو اب اس لیڈی کی موت کے بارے میں بتا رہی تھی کہتی ہے کہ اس نے اپنی جان خود لی ہے اور اس کی لاش ایسی حالت میں پائی گئی چیزا کریکٹر کارٹون تم نے اپنی کومک بک میں بنایا تھا وہ پوچھتے ہیں کیا تم نے اس کومک بک کو کسی اور کو بھی بیجا تھا کہتی ہے نہیں پہلے میری پبلیشر جو مر گئی ہے جس کی بارے میں آپ لوگ مجھے بتا رہی ہیں وہ اس کومک بک کو دیکھتی ہے پھر آگے کسی اور کو بھیجا جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ آخری کال اس نے تمہیں کی تھی جیون کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میرے تو اسے کومک بیچ کر اپنا فون بند کر دیا تھا اس کے بعد ہمیں ایک آتوی سن کو دکھائی جاتا ہے جو جلی ہوئی لاش کو اٹھانے کا کام کیا کرتا تھا ابھی بھی وہ یہی کام کرنے اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہا تھا مگر اس کے ساتھی کو ایک کام پر جاتا ہے تو اسی لئے اب سن کو اکیلی ہی جانا پڑتا ہے اب جب وہ اس جگہ پر پہنچ گیا تھا اور اپنے بیک سے کچھ ڈھون رہا تھا تب ہی وہاں کے لائنس جلیاں پچھنے لگی تھی اور جب وہاں پر جلی ہوئی لاش تھی اس کی پوزیشن بھی بدل جاتی ہے اسے اپنے ساتھی کا ٹیپ ملتا ہے جس میں وہی کامک چل رہی تھی جو سن کے ساتھ آج سے پانچ سال پہنے ہوا تھا دراصل اس کی بیوی بہت بیمار تھی وہ کسی بھی لاش سے ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی تو سن نے اپنی بیوی کو گلت دمائیاں دیکھ کر مار دیا اور جب یہ ساری اپنی کہانی ٹیپ میں دیکھتا ہے تو حیلان ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ڈر گیا تھا تب ہی جلی ہوئی لاش اسے پیچھے سے پکڑ لیتی ہے اور کسی چیز میں اسے چیچ کر بند کر دیا تھا جہاں پر لاشا کو رکھا جاتا یہاں پر ہم دیکھ باتی ہیں اس کی بیوی کی آتما اسے بتلا رہنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے بینہ کسی بجا سی وہ تیکی کرنے ہسپیڈل پہنچ گیا تھا ادھر جی یون کو بھی جب اس کومک کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ سن کو بچانی اس کے پاس آتے تھی مگر اس نے اپنی بیوی کے ڈر کی وجہ سے خود ہی کو مان لیا تب یہ در افیسر کی بھی آ جاتا ہے جو اب جی یون کو سن کا قاتل سمجھ رہا تھا وہ جی یون کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے جی یون ان کو بتاتی ہے میں نے انہیں نہیں مارا میں نے تو وہاں پر ایک آتما کو دیکھا تھا افیسر کی کہتا ہے جنو مان لیتے ہیں کہ تم نے انہیں نہیں مارا ہر تمہیں اس لیڈی اور سن کے زندگی کے بارے میں کیسے بتا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا اور تم نے ان کے زندگی پر کومک بھی لکھتی یہاں پر جی یون افیسر کو بتاتی ہے میں نے یہ کومکس یہ کہانیاں لکھی یہ نہیں ہے دراصل ایک سال پہلے میری یہ کومک مشہور ہوئی تھی اس کے بعد مجھے کوئی نیا آئیڈیا نہیں آیا ایک دن مجھے ایک انچان نمبر سے ای میل آئی جس میں بہت ہی عجیب سی ڈرائنگز کی تصویریں بنی ہوئی تھی بلکل بیسے جیسے میں لکھنا چاہتی تھی اور میری ساری کہانیاں انہی تصویروں پر ہوتی ہیں اور آج تک نہ میں نے یہ جاننے کی کوشش تھی کہ مجھے میل سکون کرتا ہے اب صدی کو جی یون کی کہانی سن کر یہی لگ رہا تھا جو انسان جی یون کو ای میلز پیشتا ہے وہ ہی حسن قاتل ہے اسے ہی سب کے بارے میں پتا ہے اور وہ ہی سب کو مار رہا ہے اب آفیسر بہت زیادہ چھاندے ان کے بعد اس ای میلز کا ایڈریس پتا کر لیتے ہیں جہاں سے وہ میل ضائع کرتی تھی اسی دوران ان کے پاس ایک چھوٹی بچی کا کیس آتا ہے جب کچھ سال پہلے اپنی گھر سے لا پتا ہو گئی تھی اس کا نام ہی یون تھا اور اس کی آخری لوکیشن وہی کا پتا تھا جہاں سے جی یون کو میل ضائع کرتی تھی اور اسی پتے پر جی یون بھی آج سے پانچ سال پہلے رہا کرتی تھی آفیسر کی جی یون کو اسی پتے پر لے کر جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تم ہی یون کو جانتی ہو وہ بتاتی ہے ہاں میں جانتی ہوں آج سے کچھ سال پہلے جب میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی تو بہت پریشان بہتی تھی میں نے دیکھا ہی یون دیوار پر ڈرائنگ بنا رہی تھی تب ہی کچھ لوگ آ کر اسے پریشان کرنے لگے میں نے اسے بچایا مجھے اس پر بہت ترسا رہا تھا اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا تو اسی لیے میں نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی ایک دن ایک عورت ہماری گھر پر آئی وہ ہی یون کو مارنے لگی اس کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ سے میرے بچے کی موت ہوئی ہے اس نے جیسے ڈرائنگ بنائی تھی بلکل بیسے ہی میرے بچے کی موت ہوئی ہے ہماری مکان مالک نے بھی ہمیں گھر چھوڑنے کی دھمکی تھی میں نے سب کو بہت سمجھایا کہ یون نے کچھ نہیں کیا جب ایک دن میں اپنا مقابلہ جیت کر گھر آئی تو میں نے دیکھا ہمارے گھر کو کسی نے آب یکا دی ہے پھر اس کے بعد میں نے ہی یون کو کبھی نہیں دیکھا پھر ساری کہانی سنانے کے بعد جیون آفیسر ٹی کو اسی گھر کے اندر لے کر آتی ہے جہاں پر ایک کمپیوٹر پڑا تھا اور اسی کمپیوٹر سے جیون کو ایمیلز آئے کرتی تھی آفیسر ٹی کو ابھی شکتہ کہ یہ کام شاید ہیون کا ہے وہی چھپ کر تمہیں میلز کرتی ہو جیون کہتی ہے نہیں مجھے نہیں لگتا یہ وہی سب کچھ کرتی ہے آفیسر ٹی کہتا ہے دیکھو اس جگہ کے بارے میں تمہاری یا ہیون کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کے بعد خیر یہ دونوں ہوتیل میں جاتے ہیں تب ہی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کوئی آفیسر ٹی اور جیون پر نظر رکھ رہا ہے یہاں پر آفیسر ٹی کو اس کے ساتھی کی کول آتی ہے تب ہی جیون کو بھی یہ ان کا میسیج آیا تھا یہ وہ اس سے مندے اس کے پرانے گھر پر آئے یہ میسیج دیکھ کر جیون خبر آ گئی تھی اور بینا کسی کو بتائے آفیسر ٹی گاری لے کر نکل گئی تھی آفیسر ٹی اسے بہت پوچھتا ہے کہ کہا جا رہی ہو مگر وہ کچھ نہیں بتاتی اور گاری لے کر چلی جاتی ہے اب جب ہی اپنے پرانے گھر پر پہنچتی ہے مگر اچانک سے کوئی آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے یہ بھی خوش ہو گئی تھی ادھر آفیسر ٹی اپنے ساتھی کو کال کرتا ہے اور جیون کی بارے میں بتاتا ہے کہ وہ بھاگ گئی ہے یہ سن کر اس کا ساتھی کہتا ہے ابھی تو ہوتل میں تم دونوں ساتھی تھی اس کی یہ بات سن کر آفیسر کی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے ساتھی کو تو یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ دونوں ہوتل میں بھی گئے تھے اب اس لئے آفیسر کی اس کی لوکیشن سے اپنے ساتھی کا پیچھا کرتا ہے اور یہاں پر ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ ہیون بن کر جیون کو میسیج آفیسر کی کے ساتھی نہیں کیا تھا اور اسے بے خوش بھی اب جیون آفیسر کی کے ساتھی کی قبضے میں تھی وہ اسے اگواہ کر کے ایک جگہ پر لیا تھا اور اسے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ یہ ان کہاں پر ہے جو ان کامیکس میں تمہارا ساتھ دیتی ہے یہاں پر وہ اسے ایک چھوٹی بچی کی تصویر دکھا کر پوچھتا ہے اسے تم اور تمہاری ساتھی ہیون نے یہ بنایا ہے نا بتاؤ مجھے وہ کہاں پر ہے دراصل آفیسر کی کہ ساتھی کے ساتھ اس سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا جب اس نے پولیس کی نوکری کے لیے اپلائی کیا اور اس پر وہ ایک لڑکی کو بھی پسند کرتا تھا جس سے وہ شادی کرنے والا تھا مگر ایک دن جب بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور وہ اپنے گھر جا رہا تھا تو ایک چھوٹی بچی اس کی گارے کے آ گیا جاتی ہے اور بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کو وہ بچانا تو چاہتا تھا مگر سوچتا ہے کہ اگر منی سے بچانیا تو میں بھنس جاؤں گا اور پولیس کی نوکری بھی نہیں ملے گی اور نہ ہی میری شادی ہوگی یہ سوچ کر وہ اس بچی کو نہیں بچاتا اور مرنے دیتا ہے یہ وہی بچی تھی جو جے یون کو کہانی کے شروع میں ملے تھی یعنی کہ اس بچے کی آتما اور اسی وجہ سے آفیسر ٹیکہ ساتھی جے یون کو مارنا چاہتا تھا کیونکہ اسے ایسا لگا تھا کہ اس کے راز کا اسے پتہ جن گیا ہے جیسے اوروں کے زندگی کی کہانی سامنے آئی اس طرح اس کا راز بھی سامنے آ جائے گا اب جیسے ہی وہ جے یون کو مارنے والا تھا تب ہی اس جگہ کی نائرز بند ہو جاتی ہیں اور اب اس بچی کی آتما ان کی سامنے آ گئی تھی تب یہاں پر آفیسر ٹیکی بھی پہنچ جاتا ہے جو جے یون کو بے ہوش دیکھتا ہے اور ساتھی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھی نے اپنی سر پر گن رکھی ہوئی ہے وہ سے سمجھاتا ہے ایسا مت کر گن مجھے دے دو اس کا ساتھی کہتا ہے میں ایسا نہیں کرنا چاہتا اس بچی کی آتما جو مجھ سے اس سب کروا رہی ہے مجھ سے بتلا لینا چاہتی ہے تب ہی وہ گن چل جاتی ہے آفیسر کی ساتھی کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد اس جگہ پر کمیشنر آتا ہے جو آفیسر ٹیکی سے پوچھتا ہے کہ اس کی موت کیسی ہوئی جس پر وہ بتاتا ہے کہ اسی آتما نے مارا ہے کمیشنر کہتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو ایسا کچھ نہیں ہوتا تم اس کے ساتھ تھے اسی لئے پہلا شاہ تم پر جائے گا اسی لئے میں جو کہتا ہوں وہی تھرتے جاؤ ایک دن اب افیسر کی جب بیٹھا آپ میں ساتھی کو یاد کر رہا تھا تو ایک ریڈی افیسر آتی ہے جو سے اس چھوٹی بچھی کی بنی ہوئی تصویر دیتی ہے جو مرنے سے پہلے اس کے ساتھی کے پاس تھی اسی بچھی کی جو اس کی گارے کے آگے آ کر مر گئی تھی وہ اب اس سے ملتے جلتی جی یون کی کومکس دیکھتا ہے اسے پھر سے اس پر شک ہو رہا تھا خود اور جی یون کو پھر سے اس کی میلز آتی ہیں اب ان تصویروں میں کوئی اور نہیں بلکہ اب جی یون سے ملتے جلتی تصویریں تھی یعنی کہ اس کی اپنی کہانی اب یہاں پر ہمیں جی یون اور ہیون کی کہانی دکھائی جاتی ہے جب یہ ان چھوٹی تھی تو جیپ قسم کا برطاؤں کیا کرتی اور ساتھ ہی درائنگز بھی بناتی تھی اس کے ڈیک نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا یہ کہہ کر کہ وہ اسے اس کی موم کی یاد دلاتی ہیں ہم یہاں پر دیکھ پاتی ہیں کہ ہیون کے ڈیک کوئی اور نہیں بلکہ مسٹر سن تھا جس نے اپنی بیوی کو پت مارا تھا پھر ہیون نے جی یون کو بتایا جب سے میں اپنے ماں پاپ سے الگ ہوئی ہوں تب سے میں مرے ہوئے لوگوں کو سن سکتی ہوں اور وہ آ کر مجھے اپنی کہانیاں سناتی ہیں پھر نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا ہے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرائنگز بنانے لگ جاتی ہوں تب ہی یہ سب جاننے کے بعد جی یون کو آئیڈیا آتا ہے وہ اس کی بنائی ہوئے ڈرائنگز کو استعمال کرنا لگی اپنی نام سے وہ اسے پبلش کروالیا کرتی تھی اور ایک بہت اچھی کومک رائٹر بن گئی ایک دن ہی ان کو جب ان سب باتوں کے بارے میں پتا چلا تو اس نے جی یون سے پوچھا کہ تم میری ڈرائنگز کا غلط استعمال کر رہی ہو وہ کہتی ہے یہ ساری کہانیاں آتماوں کی ہیں انہیں چھپوانا پبلش کرنا اچھی بات نہیں ہے وہ آتما ان لوگوں کو ماریں گی جی یون کہتی ہے ہمیں کیا لینا دینا ہمارا تو فائدہ ہے ان باتوں میں جی یون جان چکی تھی یہ جی یون کے دل میں اب لالچا گئی ہے وہ جلتی کامیاب ہونا چاہتی ہے اس نے گھر کو آگ لگا دی اور جی یون کو اپنے ڈرائنگز لے جانے سے منا کرتی ہے تب ہی ان کے بیچ میں بہت لڑائی ہو رہی تھی اسے بیچ جی یون نے ایک پتھر کا اینٹیک اٹھا کر ہی یون کے سر میں تھی مارا جس سے اس کی موت ہو گئی اس کا مطلب ہی ہی یون کو کسی اور نے نہیں بلکہ جی یون نہیں مارا تھا اور جو اس نے پہلے کہانے سنائی وہ جھوٹی تھی اس کے بعد وہ ہی یون کے سارے ڈرائنگز لے گئی اور انہیں پبلش کروا دیا پھر بعد میں وہ ایک مشہور کومیٹ رائٹر بن گئی اب کہانی دوبارہ سے پریزنٹ یعنی موجودہ دور میں آتی ہے جی یون اپنے پرانے گھر میں آگر ہی یون کو بہت یاد کر رہی تھی کہ اس نے اس کے ساتھ بہت غلب کیا تھا تب ہی ہم یہاں پر دیکھ پاتے ہیں جو پاورز آگتے ہیں پہلے ہی یون کے پاس تھی اس کے مرنے کے بعد وہ ساری پاورز جی یون کے پاس آگئی تھی وہ بیٹی تین آدماؤں کی کہانیاں لکھ رہی تھی ایک اس لیڈی کی مام کی جو سب سے پہلے مری دوسری سن کی بیوی کی اور تیسری اس چھوٹی بچی کی سب ہی نے جی یون کو اپنی کہانیاں سنائی تھی کہانی کے شروع میں ہم نے جو آفس میں لیڈی دیکھی جو جی یون کی پارٹنر بھی تھی اس کو اس کے مام کی آدمان مارا تھا کیونکہ مردے بعد اس نے اپنی مام کو نہیں بچایا دوسری سن کی بیوی کی جس نے اپنے ہسپنڈ کو مار دیا کیونکہ اس نے اسے انچان بوچھ کر مارا تھا اور تیسری چھوٹی بچی کی جس نے آفسر ٹی کے ساتھی کو مار کر اپنا بدلہ پورا کر دیا جی یون خودی وہ کہانیاں لکھ کر خود کو میلز کیا کرتی تھی اور گھر جا کر انہیں لے کر پبلش چھپوا دیا کرتی اب تب ہی جی یون جب اپنے پرانے گھر پر تھی تو آفسر کی آتا ہے جو اس کو ہی ڈومنے آیا تھا کیونکہ اسے ابھی بھی جی یون پر ہی شک تھا یہاں پر اچانک سے جی یون اس پر حملہ کر دیتی ہے آفسر کی کہتا ہے اس کا مطلب تم نے سب کو مارا ہے جی یون کہتی ہے نہیں میں نے کسی کو نہیں مارا سب اپنی موت خود مرے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنوں کو مارا تھا اور ان کے اپنوں نے انہیں مار کر سب اپنا بدلہ پورا کیا میں تو صرف ان کی کہانیاں لکھتی ہوں اور آفسر کی تم کون ساتھی ایک ہو جب مجھ پر الزام لگا رہے ہو تب ہی دیوار پر کومک کی صفے بننے لگے تھے یہاں پر بھی ہمیں اس کہانی میں ایک اور بات پتا چلتی ہے جب آفسر کی کا ساتھی خود کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا تب اس نے اپنے ساتھی کی ہاتھ سے گن کو انڈے لیا اور اسے شاند ہونے کا کہا تب ہی اچانک سے آفسر کی کی ہاتھوں سے گولی چل گئی اور اس کے ساتھی کی موت ہو گئی پھر اس نے اس کی گن کو صاف کرتی اس کی ہاتھ میں رب دیا تاکہ سب کو یہی لگی کہ اس نے اپنے آپ کو خود مارا ہے اب یہاں پر جو نئی کہانیا بننے لگی تھی اب باری آفسر کی کی تھی اس کے ساتھی کی آتما اس سے بدلانے نے آئی تھی وہ اس پر کنٹرول کرتی گن کو چلوا دیتا ہے جس سے آفسر کی کی بھی موت ہو گئی تھی ہم جیون کو دیکھتے ہیں جو چک چاہ اپنے پرانے گھر سے باہر آ جاتی ہیں اب کیا مرنے والے لوگوں کی کہانیا جیون ایسے ہی لکھتے رہے گی اور کیا وہ لوگ آ کر اپنی قاتلوں سے اپنا بدلہ لیں گی اور اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی